ڈیر اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم لوگ گروپ سیونٹین ایلیمنٹ اس میں آگے پڑھیں گے اور اس میں سب سے پہلے این ایماللس بیہیویر آف فلورین فلورین کا اب سامان بیوہار تو سب سے پہلے جو ہے یہ اس پسٹ ہونا چاہیے کی وائی فلورین شوز این ایماللس بیہیویر فلورین جو ہے وہ اب سامانگون کیوں پردرشت کرتا ہے تو اس کا کاراں کئی ریزن ہے پہلا فلورین کی ہائی ایلیکٹرو نیگیٹیویٹی فلورین کی اچھ ودو تردات مکتہ دوسرا ریزن ہے کہ اس کا اتیدھک چھوٹا آکار ایکسٹریم لی سمال سائز تیسرا کاراں ہے ایپسینس آف ویکنٹ دی آر بیٹل رکت دی ککشکوں کی انوپسٹیتی چوتھا ریزن ہے اس کی لوڈ ڈیسوسییشن اینرڈی آف ایف تو مولیکیول آف ایف تو آنو کی جو ہے بند ویوجن اورجہ کا کم ہونا اور پانچمہ ریزن آپ لکھ سکتے ہیں ہائی ای زیرو ریڈکشن پوٹینشیل اس کے مانک اپچین ویبہو کا مان اچھ تو یہ ایف تو جو ہے ایف مائنس میں جو ریڈکشن پوٹینشیل اس کا مان اچھ ہونے کے کاراں یہ اب سامان بیوہار پردرشت کرتا ہے تو فلورین کا انی تطو فلورین کا اردار ایلیمنٹ کلورین برومین آئوڈین اس سے کیا ڈیفرنس ہے یہ ہم پوائنٹ وائز ایک ایک کر کے جانیں گے پہلا پوائنٹ کہ فلورین جو ہے کے ون مائنس ون اوکسیڈیشن اسٹیٹ مائنس ون آکسی کرن آوستہ پردرشت کرتا ہے ادار جو ہیلوجن ہے انہیلوجن جو ہیں وہ مائنس ون سی پلس سیون تک کی آکسی کرن آوستہ پردرشت کرتے ہیں اس کی طرح اوکسیڈیشن اسٹیٹ شو کرتے ہیں دوسرا جو اس میں فلورین جو ہے وہ اتیادک کریاشیل ہے موسٹ ری ایکٹیو ہے کس سے کلورین اور برومین سے ریزن اس کا اس کا کارا لو بانڈ ڈیسوسییشن اینرڈی اس کی بند ویوجن اورجہ کم ہونے کے کاراڑ یہ اتیادک کریاشیل ہے جبکہ آدھار ایلیمنٹ جو ہے اس کی تلنا میں جو ہے وہ لیس ری ایکٹیو ہے فلورین اس کی جو ہے دی آر بیٹل اس میں ایپسنٹ ہوتا ہے تو اس کی کو ویلنسی سا سہی ہو جاتا کیون ایک ہوتی ہے جتنے آدھار ہیلوجن ہے وہ دی آر بیٹل کی پریزنس کے کاراڑ اپ ٹو پلس اپ ٹو سیون جو ہے کو ویلنسی شو کرتے ہیں سات تک اپنی ساس ہی ہو جاکتا وہ ایکس پین کر سکتے ہیں چوتھا ڈیفرنس ایچ ایچ ایف جو ہے وہ ویق ویق ایسید ہے آدھار جتنے بھی اس کے ہیلائیڈ ہیں ہیٹروزن کے وہ سب سٹرونگ ایسید ہے جب جو ہے نارمل کنڈیشن میں سامان پرستیتیوں میں گیسی عوستح میں رہتے ہیں سکس ڈیفرنس کی ایچ ایف جو ہے وہ یہ ڈائی میں رائز ہوتا ہے ایچ ٹو ایف ٹو کے فارم میں اور یہ ویق ڈائی بیسک ایسید ہوتا ہے ایچ ایف جو ہے ایچ ٹو ایف ٹو کے فارم میں دویتیا کے روپ میں رہتا ہے اور دوی چھار کی عمل ہوتا ہے جب کی ادر جتنے بھی ہیں ایچ سی ایچ بی آر ایچ آئی یہ سب مونو بیسک ایسید ہوتے ہیں یہ سب ایک چھار کی عمل ہوتے ہیں سیونت اس کا ڈیفرنس کا پوائنٹ ہے ایجی ایف جو ہے وہ اس کے فلورائیڈ جو ہیں سیلور کے سار وہ سالو بل ان وات جب کی ادر ہیلوزن کے جو سیلور کے ساتھ کمپاؤنڈ ہیں ادر جو سیلور ہیلائیڈ ہیں ایجی ایکس یہ سب ان سالو بل ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو اس ہی کے فلورین کا جو کیلشیم فلورائیڈ ہوتا ہے یہ ان سالو بل ہوتا ہے water میں جب کی جو ہے ادر جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے کیلشیم ہیلائیڈ جو ہیں وہ ادر سی ایکس ٹو ادر کیلشیم ہیلائیڈ یہ سب سالو وہ لوں گے جو water میں یعنی کیلشیم فلورائیڈ جل میں یہ water میں solubility ہے جل میں ہوتا ہے جب کی ادر کیلشیم ہیلائیڈ جو ہوتے ہیں وہ جل میں ہوتے ہیں سب بناتا ہے آدر ہیلوزن جو ہیں ان ہیلوزن یہ اس طرح کا کمپاؤنڈ نہیں بناتے سلفر کے ساتھ یعنی سی 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 اس طرح کا کوئی کمپاؤنڈ نہیں بناتا ہے نائن ڈیفرنس فلورین جو ہے وہ ڈو ناٹ فار آکسی ایس یہ آکسی آمل یا آکسو آمل نہیں بناتا ہے ادر ہیلوزن جو ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں ان ہیلوزن آکسی آملوں کا نرمان کرتے ہیں اس کے علاوہ فلورین جو ہے اس میں ایل مونیم کے ساتھ ایل مونیم فلورائیڈ بناتا ہے یہ آئین ہوتا ہے جب کی ادر ہیلوزن بھی ہیلائیڈ بناتے ہیں لیکن یہ سب کو وائلن سا سا ہیو جی ہوتے ہیں جب کی ایل مونیم کا فلورائیڈ جو ہے وہ آئین ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ڈی آر بٹل کی آب اس کے آگے جو ہے ہم لوگ اس میں پہلا کمپاؤنٹ پڑھیں گے کلورین سی ایل ٹو اس کی پریپریشن آگے پھر اس کی پروپرٹی آگے 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 اس میں پہلا کمپاؤنڈ ہے وہ کلورین اس کی جو ہے ڈسکوبری شیلے نے کی تھی یا شیلے لکھتے یہ جو ہے اس کے ڈسکوبر ہیں انہوں نے اس کی ڈسکوبری کی تھی اور اس کا نام جو کلورین جو ہے وہ گری لیٹر سے پڑھا جو نام کلورین ہے تو وہ گری میں جو ہے گری میں کلورس اس اس کی میننگ ہوتی ہے گری نام یلو سی ایل ٹو کے فارم میں گرینی شیلو گیس جو ہے ایوالو ہوتی ہے تھارڈ میں جو ہے اس کا لکھ سکتا ہے ہم تھارڈ یا سیکنڈ جو بھی کہہ لیے بائی ایکشن آف ہائیڈرو کلورک ایسید آن پوٹیشیم پر میگنیٹ پر ہائیڈرو کلورک امل کی کریہ دوارا اس میں بھی کنورجن کا کوششن پوٹیشیم پر میگنیٹ ریاکٹ ویڈ ہائیڈرو کلورک ایسید کیا ہوتا ہے جب پوٹیشیم پر میگنیٹ کی کریہ ہائیڈرو کلورک امل سے ہوتی ہے یہ نارمل کنڈیشن میں ہی ہوتا ہے اس میں جو ہے ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ ordinary temperature سامان تاب پر ہی یہ ابھی کریہ ہو جاتی ہے اور ڈیسی ایسی ایڈرو ایمن سی ایلتو 8H2O اور 5Cl2 کلورین گیس فارم ہوگی تو اتنی اس کی تھی لیبریٹری پریپریشن لیبریٹری میں جو ہے پریوکشالہ میں ایک اور میتھڑ ہے پوٹیشیم ڈائی کرو میٹ کے رییکشن جو ہے وہ کنسنٹریٹیڈ ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ سے جب کراتے ہیں تو بھی کلورین گیس فارم ہوتی ہے پوٹیشیم ڈائی کرو میٹ یہ بھی نارمل کنڈیشن پہ اورڈنری ٹیمپریچر پر جو ہے رییکشن ہوتی ہے یہ بھی رییکشن ایمپورٹنٹ ہے کنورزن کے لیے what happens when کیا ہوتا ہے جب میں جو ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے اتنی جو ہے اس کے لیبریٹری پرپریشن تھی پریوکشالا ویدی اب اس کے آگے جو ہے اس کا مینو فیکچر یا انڈسٹریال پرپریشن کلورین کا اور دیوگی کے نرمان تو اس کے جو انڈسٹریال پرپریشن وہ دو ہے ایک ڈیکن پروسس ڈیکن بھی تھی اور دوسرا جو ہے وہ الیکٹرو لیٹک میتھرڈ ویدو تب کھٹنی بھی تھی ہے ڈیکن پروسس جو ہے وہ آپ کا ڈیکن پروسس ہے تو فرسٹ اس میں دیکھئے ڈیکن پروسس ڈیکن بھی ڈیکن پروسس میں جو ہے کلورین is prepared by the oxidation of hydrogen chloride gas with atmospheric oxygen in presence of cupric chloride catalyst ڈیکن ویدھی ہم cupric chloride उत्प्रेरक की उपस्तिती में hydrochloric gas को vayu mandalier oxygen द्वारा oxy krith करके बनाते है HCL gas इसका हम air से oxidation करते है है cupric chloride catalyst से at 725 sorry 723 Kelvin temperature पर फूर 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 डिग्री से इसका oxidation करते हैं तो chlorine gas form होती है इस method का drawback यह है कि इस में chlorine के साथ साथ जो है small amount में oxygen भी present होती है तो यह pure chlorine नहीं बनती impure chlorine बनती है दूसरा जो है वो electrolytic process विद्वत अप घटनी विधी electrolytic process से chlorine को बनाते है तो इसके लिए जो है large scale पर बड़े मात्रा पर chlorine का उत्पादन इसी विधी से किया जाता है इसमें concentrated NACL sand Rhen NACL जिसको brine कहते हैं इसमे brine के solution की electrolysis करते हैं और इससे chlorine form होती है और इसके लिए हम platinum electrode का use करते है NACL जो है इसकी जब हम electrolysis वैद तब गठन करते है तो NACL और CL माइन में ये break होगा इसके साथ साथ जो water present होता है वो भी small amount में H प्लस और OH माइन में break हो जाता है तो anode पर anode है कैफोर्ट पर फिर यहाँ पर दो आयन मिलेंगे na na प्लस और h तो यहाँ na plus iron का discharge potential विसर्जन विभव उच्च होने के कारण पहले h प्लस जो है विसर्जित होता है या निरावेशित होता है तो कैफोर्ट पर जो है वो h प्लस आयन जाएगा और electron accept करके hydrogen gas देगा तो इस तरह से जो है यह chlorine फॉर्म होती और इसके लिए जो है electrolytic process के लिए Nelson cell कास्टन कैन सेल सॉल वे कैन सेल इन सब का हम यूज करते हैं अब इसकी physical और chemical properties है उसको आम लो next video में पढ़ेंगे थैंक्स पर वाचिंग इस video